اسلامباد کی متاثرہ تیس سالہ خاتون شوہر بھی وائرس کی تصدیق پیمز میں زیر علاج خاتون کی حالت تشویشناک چوبیس گھنٹے میں دو کیسز سندھ اور دو اسلامباد میں رپورٹ سندھ کا متاثرہ شہری سعودی عرب سے واپس آیا تھا دوسرے مریض کے والد یورپ سے آئے ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد بتیس ہو گئی گلگت بلدستان کی خاتون نے کرونا وائرس کو شکست دے دی اسلامباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج خاتون کی حالت آج ہی اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی عوام گھبرائیں نہیں احتیاط کی ضرورت ہے وزیر آزم کا پیغام عمران خان جلد قوم سے خطاب کریں گے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین کی مدد لینے کا فیصلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے جلد چین کا دورہ کریں گے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے آج نیوز کے پروگرام رو برو میں گفتگو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے محصر اقدامات عالمی ادارہ سہت کی جانب سے پاکستان کی تعریف وی ایچو کے نمائندے ڈاکٹر ماہی پالا کے مطابق پاکستان نے دنیا کا بہترین نیشنل رسپونس پروگرام پیش کیا خیبہ پختونخواہ کے تمام ڈپارٹمنٹس بہترین کام کر رہے ہیں مشیر تلات اجمل وزیر کی نیوز کانفرنس اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ بنا دیے گئے ہیں ادھر وائرس کے خدشے کے پیش نظر خیبہ پختونخواہ کے سب سے بڑے اسپتال ایل آر ایچ کی میریکل اور سرجیکل اوپیریز بند کر دی گئیں مریضوں کو اسپتال نہ آنے کی ہدایت دنیا میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو انتالیس تک جا پہنچی ایک لاکھ چھپن ہزار سات سو تیس افراد وائرس میں مبتلا ہوئے متاثرہ پچھتر ہزار نو سو تیس افراد سہتیاب ہو گئے کرونا سے یورپ میں صورتحال سنگین ہو گئی اٹلی کو کل سے مکمل لاکڈاؤن کر دیا جائے گا ہلاکتوں کی تعداد چودہ سو سے بڑھ گئی اکیس ہزار متاثر کرونا کے خلاف اقدامات میں مصروف وائرس کو عوام کا خراج تحسین بالکنیوں میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں امریکہ میں مزید تین افراد جان سے گئے مرنے والوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی دو ہزار نو سو چھتر متاثر امریکی ائرپورٹس پر بدترین صورتحال سکریننگ کے لیے مسافر چھے چھے گھنٹے قطار میں کھڑے رہنے پر مجبور کسٹمز کرانے کے لیے بھی دھائی گھنٹے کا انتظار سینٹائزرز بھی موجود نہیں لکھنے کے لیے کاؤنٹرز پر ایک ہی پین کا استعمال وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو نکلا سپین میں عوام کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی پندرہ دن کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن کھیل کے میدان اور تفریحی مقامات بند عوام کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت ایک سو چھانوے امواد ہو گئیں چھے سو کیسز رپورٹ فوج کو الٹ کر دیا گیا برطانیہ میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد اکیس ہو گئی فرانس میں ریسٹران، سینما گھر، دکانیں اور شاپنگ مالز بند کر دیے گئے وائرس سے اکیانوے افراد ہلاک چار ہزار چھے سو سے زائد افراد متاثر جرمنی میں نو ہلاک متاثرین کی تعداد چار ہزار چھے سو ہو گئی برلن میں پچاس سے زائد افراد کے اجتماع اور تمام تقریبات پر پابندی جنوبی کوریا میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی آج صرف چھے ستر کیس رپورٹ ہوئے آٹھ ہزار ایک سو باسٹھ متاثر امباد پچھتر منیلا میں رات کا کرفیو نافذ ایک ماہ کے لیے شاپنگ مالز بند کر دیے گئے پاکستان ریلوے کے پشاور ڈیویزن میں بھرتی کے لیے ہونے والے ٹیسٹ ملتوی نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا راولپنڈی میں پولیس کاللز سے حالانکہ پاس آؤٹ ہونے والے پانچ سو سب انسپیکٹرز نے پریڈ میں حصہ لینا تھا بھلوال میں فائرنگ سے زخمی کالج کی طالبہ اسپتال میں دم توڑ گئی اہل خانہ کا کمیٹی چوک کورٹ مومن میں احتجاج موسیقی 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 موسیقی